ہلو مائے فرنڈز ویلکم ٹوکنگ ویٹ میناس آج ہم بنانے جا رہے ہیں مزیدار سی چٹ پٹی چنہ چاٹ سب سے پہلے ہم نے دیکھی ایک میڈیم سائس کی پیاس کو باری کٹ کر کے رکھ لیا ہے اسے ہم نے لے لیا ہے اور ایک میڈیم سائس کا ٹومیٹو یہ بھی ہم نے باری چوپ کر کے رکھا تھا اور یہ بھی ہم نے لے لیا ہے ہر یہ مرچیں آپ کی ٹیس کے حساب سے آپ کم زیادہ لے سکتے ہیں ہم نے اس طرح سے باری کھری میں چیر کٹ کر رکھی ہیں وہ ہم نے لے لی ہیں چاٹ مسالہ ہم اس میں تھوڑا سا ایٹ کریں گے نمک ہم نہیں ڈالیں گے فرنڈز کیونکہ ہم آلڈری چاٹ مسالے میں نمک ہے اور ہمارے چنہ میں بھی ڈال جو ہے اس میں بھی نمک ہے تو اس لئے ہم نے نمک نہیں ڈالا آپ چاہے تو آپ ایٹ کر سکتے ہیں چنہ ڈال جو ہمارا مین انگریڈینٹس ہیں اس کے بغیرہ تو ہماری چنہ چاٹ بن ہی نہیں سکتی ہیں تو دیکھیں ہم نے اسے بھی ایٹ کر دیا اچھی طرح سے سبی کو ہم نے مکس کر لینا ہے اور اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے لا جواب آپ سبی نے ضرور ایک نہ ایک دن تو ضرور کھایا ہی ہوگا بہت ہی مزید سے مزیدار لگتی ہے یہ اور یہ جھٹ پر تیار بھی ہو جاتی ہیں اس میں ہم نے ڈالا ہے لنبو کا رس اب جو اس میں کم زیادہ لنبو کا رس ہوتا ہے اور اس کا جو مزا آتا ہے ہم کہتے تھے ہمیشہ بشمن میں چنے بھیل والے سے کہ بھائی لنبو زیادہ ڈالو تو آپ دیکھئے کم زیادہ کر سکتے ہیں ہم نے تھوڑا سا ہرادنیا اور پدینہ بھی ایٹ کر دیا ہے اور اچھے طرح سے صدی کو مکس کر لیا ہے اور ہماری چھنا چھٹ اب بلکل تیار ہو چکی ہے اب ہم اسے سرف کریں گے سرف ہم اس کو بارک سیو کے ساتھ میں کریں گے ہم اسے سرونگ بول میں ایٹ کرتے ہیں اچھے ہم نے اسے میس کر لیا تھا اور اسے ڈالا ہے بہت ہی ہیلڈی اور ٹیسٹی بلتی ہے چنہ چھٹ اسے آپ ضرور ٹرائے کریں اور شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اب ہم دیکھیں اس میں جو ہے سیو اوپر سے ہم نے ایٹ کیا ہے بہت ہی مزا آجاتا ہے جب چنہ چھٹ کے ساتھ میں سیو کا جو تڑکہ لگ جاتا ہے اوپر سے تو یہ اور بھی مزیدار ہو جاتا ہے اور بہت ہی ہیلڈی یہ ڈی شرطی ہے اسے آپ ضرور ٹرائے کریں لائک کریں سبسکرائب کریں ویڈیو شیئر کریں لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں اچھے اچھے کومنٹ کیجئے اپنی فرمائش ان بوکس آپ کو کومنٹ بوکس میں کر سکتے ہیں پھر ملتے ہیں فرنڈ اس نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ